واحیر جی کا خالصہ واحیر جی قیفت ہے دو مسئلہ نوے لے کے اسی سریعہ مرسر صاحب ہمچے ہیں صاحب تو پہلے تھا سریعہ کالتاق صاحب تھے اسی انٹرنیشنل پنثک دال بلوں ارداس کیتی ہے پہلے سارے انٹرنیشنل پنثک دال دی میٹنگ ہوئی سارے عبد دارانے صلاح کر کے کیونکہ جو پچھلے دنا تو خاص کر کے مینوں بہت ساریاں جتھے بندیاں نے ایک الکی کہ اپنا جو پنثک سوچ والے خاص کر کے سنت بابا جنرل سنگ خالصہ جی دی سوچ والے بندیاں تڑے آئے جہاں ویقتی آئے انہ سارے انہوں اپنا کٹھے کریے یہ دے واشتے تو ہی جتن کرو اج جس ہی میری پیری دے مالک گروہ ہرگو بند صاحب سچے پادشاہی دے چرنہ چاہ سریعہ کالتاق صاحب ایک ارداث کی تھی ہے کہ مہراج ایسی یتن کرن لگے ہیں کہ ایسی انہا ساریاں جتھے بندیاں نو جیڑیاں چنگیاں پانثک سوچ رکھنے والے ہیں سابسوطریاں جتھے بندیاں پیشلے لمحے سمیتوں شنگہ رشیل آئے انہا سارے انہوں ایک پلیٹ فرمتے کٹھے کریے کمیں کر سکتے ہیں اے دے لیے ایسی آج تو ہی میٹنگاں رہاں با کر رہے ہیں جنہیں نال بھی سنو میٹیاں کر رہی ہیں پین میں نے امید ہے کہ جنہاں بڑی پدر تے میں نے جور دے کہ کیا گیا ہے ایدہ کچھ انگار جالٹ نہیں گلو گا ہے کہ تا اے مسئلہ سی سارے انہیں راڑ کے ارداث کی تھی ہے دوسرا اسی سریعہ کالتاق صاحب دے جتھے دار سنگھ ساپا ایرگویر سنگھ جنہوں ایک مانگ پتر دیتا ہے جو سریعہ کالتاق صاحب دے جنہوں ایک مانگ پتر دیتا ہے ایک مانگ پتر دیتا ہے کہ سنو کھمان جاچنا دیتی جاوے کہ پیشلے سمید میں سارکاراں بے لے جو سارکاراں تو وہ گیماں ہونجا ہے وہ دو ہی چوپ رہے تن سانو او چیز دی سجا لائی جاوے تن سانو کھمان دیتی جاوے او تو بعد سنگھ ساپ جی نے سدار سکویر سنگھ بادل نو پندرہ دینندار ٹی ویٹم دے کے سدی آئے کہ تون نجی طورتے تھے پہنچ کے آو دا پاکھ سپاسٹکار اس وند ویچے سی ایک مانگ پتر دیتا ہے مانگ پتر تو لابا بھی جمعہ آپ جی سنگتا نو آپ دے جریے سنسار ویچ سنگتا واسنیاں سنگتا نو دسنا چاوڑا ہے کہ جدو جدو بھی اکالی سرکار بڑنیاں کیونکہ جیڑا اکالی شابدہ ہے یہ پانچنا جوڑیا ہویا ہے سکھانیاں پا آمنوا جوڑ جاندیاں یہ سکھ کر کے سکھ وڈی پدر تے اکالی دل نو جتاون دے آئے تے جدو بھی کوئی مہورچا بھی لاغدہ سی پانچکتا لائی او دو بھی سنگتا نو وڈی پدر تے گرفداریاں دیتیاں شہادتاں بھی دیتیاں پار اکالی دل دے وڈی لیڈرے نو اپنے حتان لیو برت دے رہی ہون بھی جدو اکالی سرکار بھی خاص کر کے جدو گرو ساو دیاں بیادویاں ہونیاں بیادویاں دے سمیں جو انہ دی پو مکا رہی وہ چکیوں ہی نہیں وہ دوشی تاورتے آئے کیونکہ دوشیاں دے نال ملنا دوشیاں نو پناہ دینی انہ دی پوست پناہی کرنی انہ دا پاک پورنا انہ دے چل دے کیس واپس لائے لینے یہ ساریاں گلہ سکھ پانچھ لائی بڑیاں کاتھ کنے بڑیاں حردے وید کنے یہ گلہ سب ہو جاں سو ایدے سباند چیسی وستار چیسی لکھیا ہے کہ میں سب دا سات دے نال انہ دے ملی پوک تسیگی کہ میں انہ دے چل دے ہوئے کیس واپس لائے انہوں نے بچاندہ یتن کیتا ہے کہ میں پھڑے ہوئے بیاکتی جیلاندی بچ ختم کیتے ہے وہ ساریاں گلہ دی کو اکھونی چاہی دیا ہے جمیان تاورتے اکس دا آرندوشی نو لنگر دے برطن ساف کرن دی سیوال آدیتی جاندی ہے داتنا لے اندی سیوال آدی جوڑے ساف کرن دی سیوال آدیتی جاندی ہے یہ انہ کا مسئلہ نہیں گا یہ گروہ گراند صاحب دی بیادویدہ مسئلہ ہے تے سمچی شیخ قوم دے نال جڑیا ہویا ہے کہ اسے بیاکتی تو گلتی ہووے اپنے لئے او دی گل ہور ہون دی ہے جی ایک قوم کا آتما گل ہووے تے او دی گل ہور ہون دی ہے یہ نا گلہ نو سینگ صاحب دی حتیان بچ لی آندہ ہے یہی منگ پتر سین سینگ صاحب جتے در دم دم صاحب نو بھی دیما گے کہ تُسی رڑکے ایک اے ہو جا فیصلہ لاؤ جی میں تقس سہبانہ دی مان مرزادہ پراتن بچلی آنے سی جی دے کر کے اج بھی ایسی سٹیج جاتوں سینگ صاحب کالی فولہ سینگ دا نام لینے ہیں انہوں نے یاد کر دیاں پرچار دیاں اس سے تران دی ایک پامنا پیدا ہونی چاہی دیا پچھلے سمیں دے ویچ پچھلے انتہا کیاں دے ویچ سری اکال تقس صاحب تو جو فیصلے لائے گئے بات دے ویچ سینگ سہبانہ نے آپ ہی اس گال نو مننیا کہ اسی دبا دے تیتے فیصلے لائے اسی پریشر دے تھلے پیسر فیصلے لائے بہت سارے فیصلے سنگ دے دبا دھلے رد بھی کر دیتے بھی اسی اپنا ہی فیصلہ لیا آپ ہی رد کر دیاں کہ تے ہو جی گال نہ ہو بے سنگتانیا پامنا نو موکھ رکھ دیاں یہ ہو جی بندیا نو بانتھک پلیٹ فارمتوں پاسے کر دینا چاہی دا ہے جنہ نے گروہ گران شاہب دی بیادوی کرنا بھالیاں دے نال سوڈے بازی کتی انہ دے نال سانج پی آلی پائی انہ نو کدا چت بخشنا نی چاہی دا اسی اے مانگ پتر دتا چ سارجی سنگھ کھالسا ونو ایک نوی پارٹی دا چرچہ کتی جا رہے کہ نوی پارٹی بنائی جائے گی تو اڈے ونو انہ سپورڈ کتی جاؤ گی جا انہ دے نال تو اڈے ونو سمپر کتا جائے گی تو جی خو جی وقت وقت جیدے پہلے ہی تڑے بنے ہوئے ہیں اجتے ارداش کیتی ہے جی انہ نو اکتر کرن دی یہ دے بارے بھی اسی سارجی سنگھ کھالسا نو جانو کرو آمانگے اس تو اگے ہر ایک بندہ اجاد ہے اوڈی اپنی مرجی ہے کوئی بندہ بھی پالٹی بنا سکتا ہے کوئی بندہ بھی اپنے جاہد تاورتے اپنی جتھے بندی کھڑی کر سکتا ہے دیتے سنو کوئی اتراج نہیں پر اسی جو پاوناں لے کے چل دیاں چل دیاں جرداش کیتی ہے اوہ صاحب نو اکٹھیاں کرنے باستے کیتی ہے اوہ دیتے اسی سارے نو جنیاں بھی اے جتھے بندیاں سچی سوچ رہ دیاں شیداندے پروار ہے پائی ساروزی سنگھ خالسا بھی عامر شیدے پائی بیان سنگھ دے سپتر ہے انہوں نے بھی اسی گلتو جانو کرو آمانگے سنگھ سب جنہ بھاگی ترڑا کالی زلدہ سنگھ سنگھ خوایا جاں انہوں نے تو عدینا کو سنگھ پرک کیتا ہے جی کسی طرح دا وہ بہت سنگھ کر دیا ہے بھاگی ترے بھی کر دیا ہے جیڑے حالے بھاگی نہیں ہوئے وہ بھی کر دیا پر انہوں نے مسئلہ شریع کال تک سابتے ہیں جدو تک کال تک ساب لو انہوں نے جیڑا کیس ہل سوچا آلنی لیا جندا انہوں نے سجانی دیتی جن دی جائنے نو مواب نہیں کر دیتا جندا جانے دے فیصلہ نہیں دیتا جندا او دو تک کسی کسی بھی نہ بھاگی ترے نہ آتے نہ دوجہ ترے نہ کوئی اسی رلیوانی کریں گے انہوں نے کوئی ساڑھی سمجھ پیالی نہیں ہے سنگھ سب ایک تک کہیں سمجھ بہتا ہونوں لگ دا کال تک سب کوئی ہو جا سنے ہاں آوے کہ ساریاں سیاسی پارٹیاں پانک کر دیتی ہیں جانا اسی اپنا ایک جنڈا لے کے چلے میں آج انہوں ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ یہ ایکتہ کیمیں سمپب ہوگی پر میں انہوں نے کہہ سکتا ہے کہ جیڑیاں ساڑھیوں ہون تک دیاں چاراں وقت وقت تا ڈیانا ہو جائے او دے تو میں یہ بڑے پروس سے نہ کہہ سکتا ہے کہ ایکتہ ہو جائے گی جدہ انہوں نے بندیاں دی جدہ بچے کئی دالا ہے انہوں نے دلان دیدو ایکتہ ہو جائے گی نا سنگتنو یہ کافی پروسہ ہوگا سنگتنو سنتوشٹی ہوئے گی بھی جیڑی ایکتہ ہوئی ہے باقی جیڑے رہ جانگے ہوئی پھر ایکتہ دے کلابے چاہ جانگے مین اکالی دل تو تنسی بکھرے ہو کیا لگنا مین اکالی دل کنو مندے تنسی جیڑے اکالی دل مین کوئی نہیں رہا دیکھو جیڑے اکالی دل دیاں بہران دے وچوں گو دساندیاں جمانتاں جب تو گیا ایک تے لڑے ہی نہیں بہران چو ایک سیڑ تے رہا چو جتے اکالی دل رہ گیا اس واسطے آج دی جیڑی ساڑی خاص ہو ہی نہیں حالت ہے نا اس کرکی اس ہی اس پاسے ترے ہیں کہ پنجاب دے وچ اکالی دل مجبوط ہونا چاہید ہے اکالی دل تو بینا پنجاب نہ ترقی کر سکتا ہے نہ شکھاندہ کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے سکھ کدر جان آج صدار پاگام سنگھ تاک کس نے ملنوں تیار نہیں اس کرکے کانگرس دا اپنا جنڈا ہے جیڑا کالی دل ہے ایک پنجاب دی جماعت ہے پنجاب دی جماعت کرکے ہی بار بار کالی دل نو جتایا گیا پر جو دردشا کیتی دے جمعہ بار کون ہے کہ اسی اسی نو پھر مل گے جیڑے دا کین تاک چوپ رہے بھی نہیں کوئی گال نہیں جی ہو بھی گیا مسئلہ آج جا کے کالتاک صاحب تے کین بھی ایشی تاک چوپ رہے جی ساڑی گلتی ہے یہ تاک چوپ رہے جنڈا نو پھر سدیا گیا ہے وہ آکھیں کی کر دینے کی اپنا پک راکھ دینے سینگ صاحب ہوتے کی فیصلہ لیندے وہ پٹاری چو کی نکل دا ہے سیکھ سانگ سامنے کی ہوں دا ہے وہ ترجمانی سیکھ پامنا دی ہندی ایک نہیں ہندی یہ لے بہت چگلنا پنجا ہے اس کرکے آج دے دین دے بیچے کوئی کالی دل نہیں ہے گا چھوڑ چھوڑ تڑے آئے انہ تڑے نو کٹھے کرکے سیکھ سیکھ پامنا مسید ہے خمیر بادل دو پندرہ دن دا ٹیم دیتا سیکھوڑ چھوڑ دیل لانگیا جی حالے تک کوئی جواب نہیں آیا جی وہ آئے گا وڈا سکھ بیرسنگ دا بھی بیان آگیا ہے بھی میں نجی تاور تکش ہوگا وہ آئے گا ہی کالتا جڈا بھی شکھ ہے انہوں سریعے کالتا سب دے دیشجوں منن آئی پینا ہے وہ ہر حالت مننے گا وہ آئے گا ہی آگے سنگھ ساہبانوں تے کی فیصلہ لیندے تا انوارا سمجھے نمی کو کھیتری پارٹی جا کالی دل ہون چاہ رہے ہیں کی لگتا دیکھو نمی نہیں کالی دل اکی ہے کالی دل ہوئی ہے کالی دل باقی ہے کھیتری پارٹی ہے اسی کھیتری پارٹی نو رہن نہیں دیتا اسی تیس سال تار نیما رکھیا بی جی پی نار جدو انہاں نے پارٹی چو باہر کر دیتا پھیر کے اندے جیو تو خطرہ آسان کھتری پارٹی دیاں جیڑا ہی بڑھ دیتیاں ختم کر دیتی پھیر اوڑا پہن لگے اس کر کے کالی جیڑا کالی دل آیا ہے وہ ہی کھتری پارٹی ہے تو اسی بیکھوں کے انوارے سمیان دے بیچے کالی دل دل چندہ بلاند ہو سنگھ صاحب لاثنے چید آس دیو کی روٹے پینڈ جتو اڈا نام اور ناؤنس ہویا سی کی پردان گی باستے تکی اکی اونا چاہتے ہیں دوڑا اٹھو گا جنہیں پائی چندہ سنگ چاہی دا دوڑا کو جنہیں پرات پریٹم سنگ چاہی دا یہ اسی روڑے جنہیں پہنا چاہوں دے اسی تیہ کے مورے لگے ہیں سارے نو کٹھے کرنے باستے جی میں ہی پردان باننا ہوں دا میں نو ہی سارے مندے ہوں دے تی پھر تلان کر دیں دے سارے اوٹھے چکاری شرک دیں دے پردان گی باستے تکی اکالی دل دے اس کر کے اوٹھا نو سارا دسیاں گے بے کالی دل دے پردان گی دا تاج کی دے ستے راک دے اور بڑا سرب سمتینا سرب سنجا ہوگا کی نمہ کالی دل جڑایا سنتی جنہ سنگ پردان بانے دی سوچ ورگا ہونا چاہی دا کیسا ہونا چاہی دا دانے سر تاج نام نا مدد کیتا گیا اور نے مافی مانگ لی راج دیو سنگ نے داندے پروار کہنا سی انہیں گلتی دے نال سی داندے سر تاج کہہ دا انہیں سارے میڈیا دے مانگ لی تیت بارہ بھیر میں بھی مانگ لی جے کسی نو ہلے بھی شاک کہنا مانگ لی پوزیشن ایک سو تیمسال آج کدے نہیں آئی سیکھ سنگتہ نو کی اپیل کرنا چاہو گے ہی اپیل کرنا چاہو گے کسی بہت جلدی جیڑے سنتبابا جنرل سنگ سنگ دی سوچ والے سنگر جب پکھی سوچ والے سارے دینوں کٹھیا کر کے کسی بہت ودیہ فرنٹ دینے جا رہے ہیں تو ہی تھوڑی جی بیٹ کرو جتھے تو ہی لمہ سمہ مجا سال سٹ سال ستر سال اکالی دال دینال ہند آیا ہے اکالی دال نو جتنا دیتنیا کالی دال دینال مورچیاں جیلان کٹنیاں شاہتاں دیتنیا وہ تھے کچھ دین ویٹ کرو تو ہنو بہت ودیہ فرنٹ دینے وہ سو فرنٹ دے آگو کوئی نوجوان آسکتا کہ جب پرانے لیڈرشپ چھو آہوگا وہ دیت پرانے بھی آسکتا ہے کوئی نمہ بھی آسکتا ہے کوئی پبندی نہیں کوئی پبندی نہیں کہ آگو اورت آسکتا ہے بچہ آسکتا ہے نوجوان زدہ بزورگ آسکتا ہے یہ کوئی پبندی نہیں ہے آسکتی جا سکتا ہے پی آنڈیاں چوڑنا دی کالی دال دا چندہ مورچ بلاند ہوئے گا آسکتی جا سکتی ہے کہ جیمنی چوڑنا تو پہلا پہلا یہ کپچنڈا بلاند ہوگا تو جیمنی چوڑنا جتا آگے جیمنی چوڑنا دے بیچ پانتھک میدوار اکلے پاس آنگے بلکل آنگے